محمد اقبال وزیر شمال وزیرستان کا رہائش ہوں میں گزشتہ حکومت میں صبائی کبینہ کا حصہ تھا اور مجھے پی ٹی آئی حکومت نے صبائی وزیر برای ریلیف ریہیبیلیٹیشن انسیٹلمنٹ کی ذمہ داری سم دی حاضر وقت میں پی ٹی آئی کا ذیلی صدر بھی ہوں دوہزر سترہ میں میں نے عملی سیاست کا آغاز پی ٹی آئی کے پیٹ فارم سے کیا جیس وقت شمال وزیرستان میں پی ٹی آئی کا وجود نہیں تھا اور اپنے ذیلے کے بانی ارکان میں سے ہو دوہزر ونیس میں فارٹہ مرجر کے بعد عام انتہابات میں علا کی فضل سے اور عوام کے برپور توان سے جب میں صبائی اسمبلی کا رکن بنا تو پی ٹی آئی کی قیادت نے میرے اوپر اعتماد کر کے مجھے صبائی کا بینہ کا حصہ بنا دیا جس کی وجہ سے مجھے اپنے علاقے کی خدمت کا برپور مکملہ خاص کر ہمارے علاقے میں بہت سارے لوگ آئی ڈی پیس تھے جن کی سٹلمنٹ میں برپور کردار ادا کیا دوران رفاقت میں پارٹی سے ہمیشہ پارٹی کی عدد کی ہدایت پر عمال کر کے ہر مکہ پر پارٹی سے افاداری کا ثبوت دیا سینٹ انتہابات کے دوران میں نے کروڑوں کا افرٹ کریا اس طرح صبائی اسمبلی میں بھی فارورڈ بلاک بنانے کی کوشش کی گئی تو میں نے اپنے پارٹی کا ساتھ دیا جب مرکز میں ہماری حکومت کا ختم ہوا اور پارٹی کرائیسس کا شکار رہی تو میں نے اس وقت بی پارٹی کا افادار رہا میں بزات خود اپنا ورکرز کے ساتھ خان سیب کی خفاظت کے لیے پہلے بنی گالا اور بعد میں زمان پارک میں پوری امانداری کے ساتھ خان سیب کا ساتھ دیا لیکن حالیہ نو ماہی کا دل خراش ہوا کیا جب پیش آیا تو مجھے انتہائی دکھ اور دلی افسوس ہوا جس میں ہماری پارٹی کے کوچھ قائدین اور نہ سمجھ ورکرز ہمارے قومی سلامتی اداروں پر حملہ آور ہوئے میں اس بات پر پخت یقین رکھتا ہو کہ ملک سے افاداری ہماری سیاست مفادات سے بلاتر ہے میرا ضمیر کبھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک آئیسی جماعت کا حصہ رہو جو ملک سلامتی کے ادارے کے ساتھ متصادم ہو متصادم ہو میں کسی قسم کے دباؤ کے باہر پی ٹی آئی کی بنیادی رکونیت اور شمالی وزیرستان کی زیلی صدارت سے دزبردار ہونے کا اعلان کرتا ہوں میں اپنے تمام ورکرز قبائل امائیدین علماء کرام اور شمالی وزیرستان کے غیور عوام کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے اوپر اعتماد کیا اور مجھے سپورٹ کیا میں اپنے آئیندہ سیاسی لا احمل کا فیصلہ اپنے دوستوں اور شمالی وزیرستان کے عوام کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد مشورہ کرنے کے بعد کروں گا شکریہ پاکستان زندہ بات تینکیو تینکیو آپ کی حقق نہیں یہ ہم آپ نے رکمیت سے پاڑی سے استیفہ دیا ہے کہ نہیں دیا ہے تو میں نے واضح کر دیا دیکھیں دیکھیں میں کسی کے داباؤ کے باہر پی ٹی آئی کی رکنیت اور شمالی وزیرستان کے زیلی صدرات سے دزبردار ہونے کا اعلان کرتا ہوں میں اپنے تمام مرکز قبائل امائیدین علماء کرام اور شمالی وزیرستان کے غیور عوام کا شکر گزارو جنہوں نے میرے اوپر اعتماد کیا اور مجھے سپورٹ کیا میں اپنا آئندہ سیاسی لائے عمل کا فائش لے دوستوں اور شمالی وزیرستان کے عوام کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد کروں گا شکریہ پاکستان زندہ بات اور دایو شای او تاوشو تابیہ زوازیہ موازیہ کارتوائی کارورتیس بیادر طاکم ریڈی ہے یا نہیں ریڈی میں نے پیل آپ کو بتا دیا خیر ریڈی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسولی حالا رسول کریم محمد اقبال وزیر شمالی وزیرستان کا رہائیش ہوں میں گزشتا حکومت میں صبائی کبینہ کا حیثتا اور مجھے پی ٹی آئی حکومت نے صبائی وزیر برائے لیف رہیبیلیٹیشن اند سیٹلمنٹ کی ذمہ داری سمدی حاضر وقت میں پی ٹی آئی کا زیلی صدر بھی ہوں دوہزار سترہ میں میں نے عملی سیاست کا حض پی ٹی آئی کی پیٹ پرام سے کیا جس وقت شمالی وزیرستان میں پی ٹی آئی کا وجود نہیں تھا اور اپنے زیلے کے بانی ارکانو میں ہوں اپنے زیلے کے بانی ارکان میں سے ہوں دوہزار ونیس میں فاتح مرجر کے بعد عام انتہابات میں اللہ کی فضل اور عوام کی برپور توان سے برپور توان سے جب میں صبائی اسمبلی کا رکن بنا تو پی ٹی آئی کی کیادت نے میرے اوپر اعتماد کر کے مجھے صبائی کبینہ کا حصہ بنا دیا جس کی وجہ سے میں اپنے علاقے کی خدمت کا برپور مکملہ خاص کر ہمارے علاقے میں بہت سارے لوگ آئی ڈی پیس تھے جن کی سٹلمنٹ میں برپور کردار ادا کیا دوران رفاقت میں نے پارٹی سے ہمیشہ پارٹی کی کیادت پر عمل کر کے ہر مکہ پر پارٹی سے افاداری کا سبو دیا سینٹ انتہابات کے دوران میں نے کروڑوں کا آفر ٹکرایا اسی طرح صبائی ساملی میں بھی فرورڈ بلاک بنانے کی کوشش کی گئی تو میں نے اپنی پارٹی کا سا دیا جب مرکز میں ہمارا حکومت کا ختمہ ہوا اور پارٹی کرائیسس کا شکا رہی تو میں اس وقت بھی پارٹی کا افادارہا میں با ذات خود اپنے ورکرز کے ساتھ خان سیب کی خفاظت کے لیے پہلے بنی گالا پہلے بنی گالا اور بعد میں زمان پارک میں پوری امانداری کے ساتھ خان سیب کا سا دیا لیکن حالیہ لیکن حالیہ نو مائی کا دل خراش ہوا کیا جب پیش آیا تو مجھے انتہائی دوک اور دلی افسوس ہوا جس میں ہمارے پارٹی کے کوچھ قائدین اور نہ سامجھ ورکر ہمارے قومی سلامتی اداروں پر حملہ آور ہوئے میں اپنی بات پر پختہ یقین رکھتا ہوں کہ ملک سے وفاداری ہماری سیاست مفادات سے بلاتر ہے میں اس بات پر پختہ یقین رکھتا ہوں کہ ملک سے وفاداری ہماری سیاست سیاسی مفادات سے بلاتر ہے میرا ضمیر کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک آئیسی جماعت کا حصہ رہو جو ملک کی جو ملک سلامہ سلامہ کی ادار یومیلت سلامیلت خوب صبرو کا کناہ میں آپ میرا ضمیر کبھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک آئیسی جماعت کا حصہ رہو جو ملک سلامتی ادارے کے ساتھ متصادم ہو میں کسی قسم کے دباؤں کے باہر پی ٹی آئی کی بنیادی رکنیت اور شمالی وزیرستان کی ذہنی صدارت سے درزبردار ہونے کا اعلان کرتا ہوں میں اپنے تمام مرکز قبائل قبائل امائیدین علماء کرام اور شمالی وزیرستان کے غیور عوام کا شکر گزارو جنہوں نے میرے اوپر اعتماد کیا اور مجھے سپورٹ کیا میں اپنے آئیندہ سیاسی لائے عمل کا فیصلہ اپنا دوست اپنے دوستوں اور شمالی وزیرستان کے عوام کے ساتھ مشورہ کرنے کے بات کروں گا شکریہ پاکستان زندہ بات